یہ جاننے کے بعد کہ پسان منتری کی طاقت کیا ہے ان کی ستھت کیا ہے ایک نظر جرہ پسان منتریوں پر تھوڑا ڈال لیں یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو گیارویں بارویں کے دیارتی ہونے کے ناتے کہ دیش کے پسان منتری کون کون رہے دیش کا سروچ مکھیہ کون کون رہا ایسے کون لوگ تھے جو اس اہدے پر پہنچے اور ان ویکتیوں کے بارے میں الگ سے ادھیان آپ کو تھوڑا سویم کرنا چاہیے جاننے کے لیے کہ ان کی وہاں تک پہنچنے کے سفلتہ کا راج کیا تھا اور یہ لوگ کتنے سفل پردھان منتری رہے تو سب سے پہلے پہلے پردھان منتری تھے پنڈے جوہلال نہرو 15 اگست 1947 سے 27 مئی 1964 تک ارثات مرتی تک ان کی مرتیو 27 مئی 64 کو ہوئی مرتیو پریانتوے پردھان منتری رہے ویسے تو پہلا عام چناؤ انیس سو باون میں ہوا تھا لوگ صبح کا پہلا عام چناؤ پر انیس سو سیتالیس میں پنڈے جوہلال نہرو اس تھوٹی میں پردھان منتری چنے گئے تھے اور سیتالیس سے باون کا کارکال ان کا عام چناؤ کے جریعت چنے جانے کا نہیں تھا بلکہ سرو سمتی سے دیش کا نیتہ بنائے گئے تھے اس کے بعد باون سے چونسٹ تک چناؤں پر عام چناؤں میں ویجائی پاتے ہوئے ہوئے پردھان منتری رہے گلداری لال نمدا یہ کاری وحاق پردھان منتری رہے کاری وحاق کا عرض نئے پردھان منتری کے چنے جانے تک یعنی نئے پردھان منتری کو چننے میں کچھ سمیں لگ رہا ہے تو دیش کا ایک واسطوک شاسک تو ہونا چاہیے ایسی ستھی میں جس شاسک کو جس وقت کو پردھان منتری بنایا جاتا ہے وہ کچھ سمیں کے لیے اور ایسے پردھان منتری کو کہتے ہیں کاری وحاق پردھان منتری تب تک کے لیے پردھان منتری جب تک کیا کہ ستھائی پردھان منتری نیکت نہیں ہو جاتا تو گلجاری لاللندہ لگ وقت ایک ماہ یا بیس دن کے لیے پردھان منتری تھے پھر اس کے بعد دوسرے پردھان منتری بنے شریع لال بہدر شاستری ان کے پردھان منتری بننے میں کچھ دن لگ گئے تھے اسی لئے گلجاری لاللندہ بیچ میں کاری وحاق تھے لیکن لال بہدر شاستری پردھان منتری بنتے ہیں نو جون چونسٹھ سے گیارہ جنوری چھ سٹھ تک اور دربھاگے سے وہاں بھی اپنے کاریکال کو پورو کرنے کے پہلے ہی سورگست ہو گیا تھے اور پھر گلجاری لاللندہ پناہ کاری وحاق پردھان منتری بنتے ہیں اور یہ قریب پندرہ دنوں کے لیے گیارہ جنوری چھ سٹھ سے چوبیس جنوری چھ سٹھ تک اس کے بعد پردھان منتری اندرہ گاندھی کا کال آتا ہے جو تیسری پردھان منتری بنی تیسری پردھان منتری شیمتی اندرہ گاندھی چوبیس جنوری چھ سٹھ سے مارچ ستتر تک اور تھا گیارہ ورش تک عباد گتی سیوے پردھان منتری رہی تھے اور ان گیارہ ورشوں میں انہوں نے چار چناؤں لگ بھٹ دیکھے نائنٹین سکسٹی سیون میں تو انہیں چناؤں گیا سکسٹی نائن کا چناؤں سکسٹی نائن کے بعد سیونٹی وان سیونٹی ٹو میں پھر چناؤں ہوئے اور پھر اس کے بعد سیونٹی فور کا چناؤں اور اس پکار ستتر تک اس دوران دیش میں آپاد کال بھی گھوشت ہوا تھا اس دوران پردھان منتری تیسری پردھان منتری تھی شیمتی اندرہ گاندھی اندرہ گاندھی کے بعد چوتھے پردھان منتری کے روپ میں جب آپاد کال ہٹائے گیا اور نئے چناؤں ہوئے تو چوتھے پردھان منتری کے روپ میں شیم مراردی دیشائی سن ستتر سے نوانسی تن اور ساتھ لگ بھگ دو ورش کے لیے یہ جنتہ پارٹی کا کال تھا پہلی بار کانگریس سے ہٹ کر ایک نون کانگریس سرکار سامنے آتی ہے گیر کانگریس واد جس کا ادھیان ہم نے پور میں کیا ہے جس کی شروعات لگ بھگ سیڈسٹھ اڈسٹھ میں ہو چکی تھی انیت سو سیڈسٹھ اڈسٹھ میں اب گیر کانگریس واد اپنے چرم پر لگ بھگ پہنچ چکا تھا اور جیسے ہی آپاد کال ہٹتا ہے ایک نئی پارٹی کا گھتن ہوتا ہے جنتہ پارٹی جنتہ پارٹی کا نترتو یا جنتہ پارٹی اپنا نیتہ شری مراردی دیشائی کو چنتی ہے اور اس پرکار مراردی دیشائی دو ورش کے لیے پردھان منتری بنتے ہیں یا پردھان منتری بنتے ہیں اور دو ورش رہ پاتے ہیں جنتہ پارٹی اپنے انتر وروج کے کارن اندرونی جھگڑوں کے کارن شری واجپری جی کو پدھ سے ہٹاتی ہے انہیں بہومت دل کے نیتہ پدھ سے ہٹاتی ہے اور چودری چرنٹنگ کا پردھان منتری بنتے ہیں جو ماتر چھے یا آٹھ ماہ کے لیے چھے سات ماہ کے لیے پردھان منتری رہتے ہیں اسی پارٹی سے یہ پانچوے پردھان منتری چھٹوے پردھان منتری اب اندرہ گاندی کے واپسی کے روپ میں ہوتا ہے انیس سو اسی میں جنتہ پارٹی بکھر جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے آپاد کال کے بعد جو نیا دل بنا تھا وہ ماتر تین سال ستہ میں رہتا ہے پارٹی میں دو پردھان منتری بنتے ہیں مراد جیزہ سائی اور چرنٹھنگ اور اس کے بعد پھر چناؤں ہوتے ہیں مدھیا ودی چناؤں ہوتے ہیں اور اس چناؤں میں شیمت اندرہ گاندی واپس آتی ہیں اور کانگریس کی سرکار پونر ستھاپت ہوتی ہے انیس سو سنتالیس سے جو کانگریس کی سرکار چل رہی تھی وہ ماتر تین سال کے لیے ستہ میں نہیں رہتی انیس سو ستتر سے اسی اور اب اسی میں پنو چناؤں میں شیمت اندرہ گاندی واپس آتی ہیں چھٹی پردھان منتری کے روپ میں تیسری پردھان منتری اور پھر اب چھٹی پردھان منتری اور سن اسی سے سن چوراسی پردھان منتری رہتی ہیں اس کے درباگے سے ان کی ہتیا ہوتی ہے تو ان کے پتر راجیب گاندھی ساتھویں پردھان منتری کے روپ میں آتے ہیں جو چوراسی سے نواسی پانچ ورش کا کارکال پورا کرتے ہیں ساتھویں پردھان منتری کے اور پھر چناؤں میں رشتتیاں بدلتی ہیں اور آٹھویں پردھان منتری شیویت فرنات پتاپ سنگھ جو ماتر ایک ورش کے لیے پردھان منتری رہ پاتے ہیں لیکن ایک ورش میں انہوں نے جو نرنے لیے وہ بھارت کے چاماجی کرتی ہاتھ میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوتے ہیں منڈل کمیشن منڈل آیوگ اور آرکشن کی نیتی OBC کے آرکشن کی نیتی کو دیش میں لاغو کرنے والے پردھان منتری کے روپ میں انہیں مکھی روپ سے جانا جاتا ہے یہ تھے آٹھویں پردھان منتری شریف وشونات پرتاپ سنگھ اس کے بعد نوے پردھان منتری شریف چندر شکھر بہت چھوٹا کال دسویں پردھان منتری شریف نرثمہ راو پی بی نرثمہ راو انکانبے سے چھانبے تک پردھان منتری بنتے ہیں اور کانگریس کے پردھان منتری آتے ہیں یہ کال جو ہے یہ وشش روپ سے جانا اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس کال میں دیش نے اپنی ارث ویوستہ ارثک نیتیوں میں ایک بہت بڑا بدلاؤ لایا جو ہمارے ہم ایک طریقے سے سامی وادی یا سماج وادی ارث ویوستہ تھی اس سے ہٹ کر اب ہم کافی کچھ پونجی وادی ارث ویوستہ کی اور بڑے لیبرلائیزیشن یعنی ادھاری کرن کی نیتی ادھاری کرن کی نیتی کا یہ کال مانا جاتا ہے اور اس کی شروعاش پی وی نرثی مہاراو انہوں نے انہوں سے انکانوے میں پردھان منتری کہناتے کی اس سمیں ان کے وط منتری تھے شری منموہن سنگھ جو بعد میں پردھان منتری ہوئے تو منموہن سنگھ کے وط منتری تو کال میں اور شری نرثی مہاراو کے پردھان منتری کال میں یہ پرورتن آتا ہے اور دیش ادھاری کرن کی اور بڑھتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دیش اتنا آدھنی کھو چلا ہے سرگن سمپال نے سبھی شفدھائیں آدھنی کی کرن کی دشاں میں بہت تیزی سجا آگے بڑھ رہا ہے اس کی شروعات انیس سو انکانوے بیانوے سے مانی جاتی ہے نرثی مہاراو انیس سو چھانوے میں اپنا کارکال پورا کرتے ہیں اور درباگی سے کانگریس سرکار پراجت ہوتی ہے کسی کارانوں سے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نترت میں شریع اٹل بیہاری واجپی اب پردھان منتری بنتے ہیں گیارویں پردھان منتری لیکن ان کا کارکال ماتر پندرہ دن کا رہتا ہے اور سرکار بہمک خو بیٹھتی ہے بارویں پردھان منتری کے روپ میں شریع ایچ ڈی دیو گوڑا آتے ہیں تیرہویں پردھان منتری کے روپ میں اندرکمار گجرال چودہویں پردھان منتری کے روپ میں پنہ اٹل بیہاری واجپی جی ستہ میں آتے ہیں یہ دوسری وارشی واجپی جی ستہ میں آتے ہیں لیکن اس بار جیسے پہلے تیرہ دنوں کے سرکار چلی اس بار ان کے نترت میں سرکار قریب تیرہ ماہ چلی اور چودہویں پردھان منتری کے روپ میں آتے ہیں وہ پہلے گیارویں پردھان منتری تھے اس کے بعد اب چودہویں پردھان منطری بنے اور پھر کاری وحق پردھان منطری رہے اور اس کے بعد انہوں نے سن 99 سے سن 2004 تک کا پانچ سال کا کارکال پورا کیا تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں چودہویں پردھان منطری کاری وحق پردھان منطری اور پندرہویں پردھان منطری شریف آجپی تو اس پرکار شریف آجپی تین بار پردھان منطری بنے الگ الگ کال کے لیے پہلے مات تیرہ دنوں کے لیے پھر لگ بگ تیرہ مہینوں کے لیے اور ایک بار وہ اپنا کارکال ہی پورا نہیں کرتے بلکہ کاری وحق پردھان منطری کے روپ میں بھی کچھ سمیونوں نے نکالا اس کے بعد سولہ پردھان منطری کے روپ میں شریف من مہن سنگھ جن کا کارکال پانچ ورش اور پھر پانچ ورش یعنی دس ورشوں کا ہوتا ہے اور کانگریس ستہ میں واپس آتی ہے تو سولہ پردھان منطری کے روپ میں من مہن سنگھ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک واجپی کے کارکال کی جو خاصیت تھی وہ تھی نون کانگریس گورنمنٹ کا پہلی بار پانچ ورش پورا کرنا گیر کانگریس سرکار کا پہلی بار پانچ ورش کا کارکال پورا کرنا اور یہ کال اس لیے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اسی کال میں دیش نے پرمان شکتی پریکشن بڑی سفلتہ پوروک کیا تھا جو انیس سو چوہتر میں پہلے شیمتی گاندی کے کال میں ہوا تھا اسی طرح کا پریکشن اس بار شریف واجپی نے بھی پوکھرن میں کروایا اور اس بقیاد دیش وشف کے سامنے بھارت کو ایک بہت بڑی شکتی کے روپ میں سامنے کھڑا کیا من مہن سنگھ دس ورش کا کارکال پورا کرتے ہیں دو بار پانچ پانچ ورشوں کے لیے چنے جاتے ہیں اور اس بقیاد پہلی گیر کانگریسی سرکار جو واجپی کے نترت میں پانچ ورش کارکی اس کے بعد پھر من مہن سنگھ واپس آتے ہیں اور دو ہزار چودہ کے چناؤں میں کانگریس سرکار پھر پراجت ہوتی ہے کانگریس گٹ بندھن پراجت ہوتا ہے اور این ڈی اے کا گٹ بندھن بھارتی جنتہ پارٹی کے نترت میں سامنے آتا ہے جس میں شریف نرین درمودی پردان منتری کے روپ میں آتے ہیں تو دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس تک سترہویں پردان منتری کے روپ میں شریف نرینדר مودی اور اس کے بعد ورطمان میں دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس کا جو ان کا کارکال ہے جو ورطمان میں جاری ہے اس میں ہم کہیں گے یا وہ اٹھرہویں پردھان منطری ہیں تو دیش میں کل ملا کر اٹھارہ پردھان منطری ہوئے یا اٹھارہ بار پردھان منطری بنے جس میں سے کچھ لوگوں نے دو دو بار جس میں شریف مرمہن چنگ دو بار پندیجوالال نہروں نے بھی دو تین بار اس کے بعد شریف اندرہ گاندھی بھی شریف واجپی بھی ایسے یہ دو چار نام جو ہیں وشے ان کے بارے میں ہم وشے شروع سے تھوڑا سا عدین کرنے کا پریاس کریں الگ سے اور باقی پردھان منطریت کال میں کچھ ایک ایک کچھ گھٹنائیں جو ہوں مول گھٹنائیں اس کو بھی تھوڑا سا سنجھویں تو ہمارے اس کال کا پردھان منطریت کال کا عدین ایک طریقے سے پورا نظر آئے گا پردھان منطری کے ناموں کو اور ان کے بارے میں بہت سنکھپت میں جانکاری کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دیش کے پردھان منطری کچھ لوگ اپنے ویکتت سے بہت شکتشالی بنے اور کچھ لوگ سمویدھانی دشت سے شکتشالی تو تھے ہی سمویدھان کے پرادھانوں کے تحت یہ سبھی پردھان منطری شکتشالی تھے لیکن ہم نام کچھ لوگوں کا لیتے ہیں اور کچھ کے نام شاید آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے کارن ان لوگوں کے ویکتت سوہم کا جس میں پنڈی جوالال نہرو شریمتی اندرہ گاندھی سی اٹل ویہری باجپائی اور ڈاکٹر من موہن سنگھ اور ورطمان میں شریف نریندر موڈی اس پرکار اٹھاروہ پردھان منطری اس میں یہ چار پانچ نام بارم بار سامنے آتے ہیں اور اس کا کارن ہے ان کے سوہم کے ویکتتو کا پردھان منطری سوال یہ ہے کہ کیا پردھان منطری سوہم ان سب مددوں پر پرامرش کرتے ہوں گے نشکرش دیتے ہوں گے اتنے وشال دیش اتنی وشال جن سنکھیا اتنا وشال بجٹ اس میں یہ سنبھونی ہے کہ ایک ویکتی ان سبھی مددوں پر صحیح نریندر اکیلا دے پائے چاہے وہ چھٹے دیشوں چاہے بڑے دیشوں سنسدی پرنالی ویوستہ میں پردھان منطری سوائم اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ تانہ شاہ ہو جائے اس لیے آوشک ہے جہاں پرادھان کیا گیا کہ پردھان منطری جو ہیں وہ اپنے منطری مندل کے سہیوک سے کارے کرتے ہیں میں نے ابھی تک جو بھی پردھان منطری کی شکتیوں کی بات کی یہ ساری شکتیاں پردھان منطری میں نہت ہیں لیکن پردھان منطری کے لیے آوشک ہے کہ ان ساری شکتیوں کو اپیوک کرتے ہوئے کرتے سمیں وہا منطری پریشت کے سہمتی آوش لے ارثات ایک منطری پرشد بہت شکتی شالی رہتی ہے سچائی تو یہ ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں منطری پرشد کا گھٹھن کیسے ہوتا ہے اس کی شکتیاں اور کارک کیا ہیں انوچھے چہتر بھارتی سمدھان اس میں لکھا گیا ہے کہ راشتر پتی کو سہائتہ دینے اور اسے پرامرش دینے کے لیے منطری پرشد ہوگی اس میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ اسے سہائتہ اور صلاح دینے کے لیے پردھان منطری ہوگا نہیں منطری پرشد ہوگی اس کا مکھیہ پردھان منطری ہوگا اور اس پرکار پردھان منطری ایک کڑی کا کام کرتا ہے جس کا جکر میں پور میں کر چکا ہوں تو بات اسپشت ہے کہ راشتر پتی کو سہائتہ دینے کے لیے پرامرش دینے کے لیے منطری پریشد ہوتا ہے یہ سہائتہ اور پرامرش شبد جو ہے میں بارم بار دھو رہا ہوں گا کہ یہ شبد کے معنی یہ مان لیجیے کہ یہ سہائتہ اور پرامرش کا پالن کرنے کے لیے راشتر پتی بات دیا اب یہ منطری پریشد کی سہائتہ اور پرامرش راشتر پتی تک پہنچتی کیسے ہے پردھان منطری کے جریہ منطری پریشد ایک سے زیادہ ویکتیوں کی ہوتی ہیں چالیس پہنٹ پچاس لوگ مل کر منطری پریشد بناتے ہیں ان کو نترت دینے کے لیے ان کی بیٹکوں کا سنچالن کرنے کے لیے ان کی منطریوں کے بیچ میں سامنجس بیٹھانے کے لیے کو آرڈینیشن بیٹھانے کے لیے ایک ویکتی ان میں سے جو بہومت دل کا نیتہ چنا جاتا ہے وہ پردھان منطری بنتا ہے ویابہار میں راشتر پتی کی سبھی شکتیوں کا واسطی ایک پریوگ منطری پریشد ہی کرتی ہے پریکٹس میں ویابہار میں راشتر پتی کی جتنی شکتیاں ہم نے پڑھی اس کا اصلی پریوگ اس کا صحی پریوگ واسطوی پریوگ منطری پریشد کرتی ہے اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہے کہ منطری پریشد ہی واسطوی کاری پالی کا شکتی ہے اسی لئے ہم بارم بار کہہ رہے کو واسطوی کاری پالی کا کیوں کہا جاتا جان میریٹ راجنیتی بیتہ انہوں نے کہا ہے کہ منطری پریشد ہی وہ دھری ہے جس کے چاروں اور سمست راجنیت مشین گھومتی ہے جتنا بھی راج تنتر ہے وہ منطری پریشد کے چاروں اور گھومتا ہے کیندر میں منطری پریشد اور باقی سب اس کے کل پرجے جو باہر کے چاروں طرف ہیں تو اس پرکار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منطری پریشد کتنا all powerful sense تھا ہے سو پھر اس کا گھن کیسے ہوتا ہے منطری پریشد کے صدت چنے کیسے جاتے ہیں organization of the council of ministers سب سے پہلے جانیے پردھان منطری جو منطر پریشد کا ایک انگ ہوتا ہے پردھان منطری کی نیوکتی کے بارے میں 75 ایک یا 75 ایک اس انشید میں سپس لکھا ہوا ہے کہ پردھان منطری کی نیوکتی راشپتی کے دوارہ ہوتی ہے کینطو ویوہار میں راشپتی جو ہے وہ لوگ سبھا کے بہومت دل کے نیتا کو ہی پردھان منطری نیوکت کر سکتا ہے اسے کرنا پڑتا ہے لیکن یادی لوگ سبھا میں بہومت نہ ہو کسی دل کو کسی دل کو سپس بہومت نہ ہو تب کیا ہوگا ایسی ستھیتی میں راشپتی سوا ویویق جس کا میں پور میں جکر کر چکا ہوں سوا ویویق سے اس ویویق کو پردھان منطری پر نیوک کرتا ہے جسے لوگ سبھا میں سپس بہومت پرابت ہونے کا وش ہو راشپتی محسوس کرتا ہو کہ یہ ویویق سمبھا پردھان منطری چنے جانے پر لوگ سبھا میں بہومت سابت کر سکتا ہے اپنے سپورٹ میں تو اسے وہ پردھان منطری اپنے ویویق کے ادھار پر بنا سکتا ہے اسی لیے راشپتی ایسی ستھیوں میں بہت مہت پور ہو جاتا ہے ایک طریقے سے سر شکت شالی دکھائی دینے لگتا ہے اسی ستھی میں تو یہ سوا ویویق کی شکتی اور پردھان منطری کی نیوکت کے بابت دوسرا بندو اب منطریوں کی نیوکت کیسے ہو گئی اب منطریوں کی نیوکت پردھان منطری کے پرامرش سے راشپتی دوارہ کیے جانے کی ویوستہ ہے پردھان منطری کے پرامرش سے ایک طریقے سے پرامرش آدیش ہی پردھان راشپتی کو منتری پرشت کے انی سدسیوں کے ناموں کی سوچی راشپتی کو بھیج دیتا ہے اور یہ سوچی کو سویکار کرنا راشپتی کے لیے بات دیتا ہے اتا منتریوں کی نکیت سمندھ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ راشپتی سوطانتر نہیں ہے پردھان منتری کے معاملے میں بہومت نہ ہونے پر وہ سوا ویویک کا اپیوک کرتا ہے لیکن پردھان منتری بننے کے بعد منتری پرشت بنانے کے معاملے میں اس کے کوئی ادھکار نہیں ہے وہ انہی ویقتیوں کو منتری بنا سکتا ہے جن کے نام کا سجھاؤ پردھان منتری نے دیا ہو پردھان منتری بھی ان ویقتیوں کی نیوکت کے سمندھ میں پورٹہ سندرت نہیں ہے جب وہ پردھان منتری کسی ویکتی کو منتری بنائے کس کو نہ بنائے تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی بنا سکے اس کے لیے کچھ بندھن ہے پردھان منتری کو انویکتیوں کی نیوکتی کے سمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور وہ باتیں ہیں پہلا پردھان منتری سبھی صدت سے ایک ہی راجنیتک دل کے صدت سے ہوں ایک ہی راجنیتک دل یا گٹھ بندھن اس کے صدت سے ہوں جو اس گٹھ بندھن کے صدت سے نہیں ہیں انہیں پردھان منتری منتری نہیں بنا سکتا جو ویروزی دل کے ہوں انہیں پردھان منتری منتری نہیں بنا سکتا دوسرا منتر پرشت کے صدت سے اپنے اپنے ویبھاجن اپنے اپنے ویبھاغ کے سنچالن میں یوگی مانے جائیں پرشاسنی پکڑ ہون میں ایسے لوگوں کو ہی نیوکت کرنے کا پردھان منتری نیوکت کرتا ہے تیسرا پردھان منتری کے نترت کو وہاں ویقتی سہر شویکارے جسے پردھان منتری منتری بنانا چاہتے ہوں ان کا وشپات پاتر ہو کسی طرح کا ویروض نہ کرتا ہوں یہ بہت جروری ہے پردھان منتری کے دل میں کام کرنے والا منتری انہی کا ویروض کرے تو ایسے میں منتری پرشد کیسے کارے کرے گی تو اس لیے جروری ہے کہ پردھان منتری انہی ویقتیوں کو منتری پرشد میں لیتا ہے جو ان کا وشپاتر ہو اور جو ان کا ویروض نہ کرے کسی طرح سے ان کا ویروض نہ کرے آلوچنا نہ کرے ان کے نیتیوں کی آلوچنا نہ کرے چوٹھی پاترتہ دل کے اندر اس کی ستھتی اچھی ہو لوگ اس کو عجت کرتے ہوں لوگ اس کے کارشالی سے پربھاویت ہوں وہ پربھاوشالی ہو دل کے اندر اس کی ستھتی سدرڑ ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی بھی ویکتی کو بنا دیا اس کی کچھ اپنی اہمیت ہو اپنا ستھت ہو اپنا وزود ہو ایسے ویکتی کو منتری بنایا جاتا ہے اور انتیم ہے کہ پردھان منتری کے لیے ایک طریقے سے آوشک ہے کہ وہ دیش کے سبھی راجیوں سے سبھی کھیتروں سے سبھی سمپردائیوں سے سبھی ورگوں سے منتری پرشد میں نیائے سنگت روپ سے سب کو پرتیندھتو دے ارثات منتری پرشد بناتے سمیں وہ خیال رکھے کہ اس نے ادھکتم ورگ کے لوگوں کو اس میں لیا ہے اس نے ادھکتم سمدائیوں دھارمک سمدائیوں لوگوں کو اس میں سماہیت کیا ہے عارتھیک دشت سے بھی الگ الگ شینی کے لوگوں کو لیا ہے ایسا تو نہیں کہ سبھی لوگ امیر شینی سے آرہے ہوں اچھ شینی سے آرہے ہوں ایسا تو نہیں کہ سب لوگ بہت اچھ شکشہ پرابت کی ہوئے لوگ ہوں اس کے علاوہ وہ یہ بھی سنشت کرتا ہے کہ یہ منتری پرشد دیش کا پرطنیدھت واسطوں میں کرتی ہو ارثات دیش کے ادھکتم چھیتروں سے لوگ اس میں لیا گیا ہوں یہ اس کی ایک طریقے سے قانونی بادیتہ نہیں پر یہ ایک اپیکشہ ہے ایک اچھا منتری پرشد وہی مانا جاتا ہے جس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سبھی ورگوں جارتی سمپردائی دھارم چھیتر آرثک درشتی سے بھی اور شیکشنک درشتی سے بھی خیال رکھا جائے اور اس پرکار کا گٹھن کیا جائے تو یہ ہو گیا منتریوں کی نرٹ کے بابت اب آتے ہیں منتریوں کی یوگیتائیں کیا کون منتری بن سکتا ہے پہلی بات اسے سنسد کا سجدسی ہونا انیواری ہے منتری بننے کے سمیے یا دیوہ سنسد کا سجدسی نہیں ہے تو منتری بننے کے چھے ماہ کے اندر اسے سنسد کا سجدسی ہونا انیواری ہے منتری پرشت کے سوی سجدسیوں کے لیے دونوں سدنوں میں سے کسی بھی ایک سدن کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ لوگ سبھا ہو چاہے راج سبھا ہو ارثات منتری پرشت میں یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ راج سپردھان منتری راج سبھا سے بھی کچھ لوگ کو منتری بنائیں لوگ سبھا سے بھی بنائیں ایسا نہ ہو کہ سبھی منتری لوگ سبھا کے ہوں یا سبھی کے سبھی راج سبھا کے ہوں یہ بھی پردھان منتری باہر سے کسی کو منتری بناتا ہے جو لوگ سبھا یا راج سبھا کا سدن سے نہ ہو تو چھے ماہ کے اندر اسے سنسد میں نرواجت ہونا آوشک ہے راج سبھا میں راج سبھا کی वیدھی سے نرواجن ویدھی سے اور لوگ سبھا میں لوگ سبھا کی نیرواچن وزی سے اسے چنا جانا آوشک ہے میں نے پردھان منتری کے چین کے سمیم بتایا تھا کہ یدی پردھان منتری باہر کا ہے تو اسے چھے ماہ کے اندر صدت سے بننا انیوار ہے اور یدی نہیں بن پایا نیرواچیت اپنے کو نہیں کروا پایا چناؤں میں نہیں جیت پایا تو پد اسے ہٹا دیا جاتا ہے پد سے ہٹ جاتا ہے منتری پرشد میں بھی یہی شتی ہے یدی کوئی منتری جو باہر سے کوئی ویکتی جو باہر سے منتری بنائے گیا ہو جو لوگ سبھا یا راج سبھا کا صدت سے نہ ہوتے ہوئے منتری بنائے گیا ہو چھے ماہ کے اندر اسے چناؤں جیتنا انیوار ہے دیوسرے شبدوں میں چھے ماہ کے اندر اسے لوگ سبھا یا راج سبھا کے چناؤں میں جیت کرانا انیوار ہے اور یدی ایسا نہیں کر پایا یا چناؤں ہار گیا تو اس کا منتری پرشد سے باہر جانا بھی سنشت ہے یدی ساود ہی میں وہ نرواچت نہیں ہو پاتا تو منتری پرشد سے اٹھے ہٹائے جانا پڑتا ہے سامنیتہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ پردھان منتری ایسے ویکتی کو ہی یا راشت پتی ایسے ویکتی کو ہی پردھان منتری یا منتری بناتا ہے جو جیتنے کی کھمتہ رکھتا ہو پردھان منتری راشت پتی سے انہی لوگوں کو منونیت کرواتا ہے جسے پردھان منتری چاہتا ہے کہ وہ منتری پرشد میں آیا ہے اور ایک بار کوئی ویکتی منتری پرشد میں آ جاتا ہے تو منتری ہونے کے ناتے چناؤں میں اس کے جیتنے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے لیکن اس کا عارض یہ نہیں کہ ہم سنشت مان لیں کہ ہر منتری باہر سے آیا ہوا چناؤں میں سفل ہوگا نہیں تو اس پرکار منتری پرشد میں آنے کی یوگتہ سمبندی بات اب آپ کو سپشٹ ہو گئی کون اس کے یوگیا ہے